سلام علیکم گائز بڑے عرصے سے ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن آج ہم آئے تھے ایک جگہ شکار پہ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ولوگنگ بھی ساتھ ساتھ کر لیں تو رات تو ہم جائیں گے خرگوش کے پیچھے لیکن ابھی شاید تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں اگر ادھر آس پاس سنے کہ تیتر بہت ہیں تو ان کو ڈھونڈیں گے اور یہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں ہم جی آج رات کو خرگوش مارنے آئے ہیں اور آپ دعا کریں ہمارے لئے کہ خرگوش لگے اور بہت مزا آنے والا ہے یہ علی بھائی ہے یہ اسلام بھائی ہے جو حریظ میں نے کہا ہے اس کی کوپی ہے بلکل بھائی آپ بتائیں میں تو یہاں پہ آپ لوگ کو ملنے کے لئے آیا ہوں بس مل کے اور پھر میری چھٹی ہے آپ لوگ جائیں کل پھر میں کھانے کے لئے آ جاؤں گا بھائی تو آپ بتائیں یہ ہمارے نین شکاری ہیں در جو بس ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ رات کو خرگوش کا شکار کرنے کے لئے جائیں گے اور ابھی تیتر وغیرہ کے ہنٹ کے لئے نکلیں گے تو آپ لوگ ہمارے لئے وش کریں کہ اچھا شکار ہو جائے ہنٹ ہو جائے آگے آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا چاہے آگے ہم پہلے چاہے پیتے ہیں اس کے بعد جی تو یہ ابھی ہم ادھر تیتر جھونڈ رہے ہیں جس ہر آپ دیکھ سکتے ہیں مالٹو کا باق ہے یہ ہم آپ کو دل میں دکھائیں گے جی تو رہیم بھئی آپ نے باغ کے بارے میں کچھ بتائیں جی یہ باغ ہے ہمارا تقریباً بیس اکڑ پہ مالٹو کا باغ ہے اس میں سٹریس کی تقریباً چار سے پانچ فرائٹیز ہیں اس میں کننو فروٹر مسمی شکری اور بس ڈیفرنٹ ملٹیپل کروپنگ کرتے ہیں یہ باغ سکتے ہیں کہ یہ باغ سامنے آپ کے ہے تو ادھر تیتر کی کیا پوزیشن ہے تیتر ہیں بس یہ تو ہے سچ پرائیویٹ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے اپنے لئے کچھ لاکھے سیزن کے انڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور باقی جو ہے یہاں پہ جو بریڈ ڈیویلپ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے یہ آپ چیک کریں کتنے مالٹے لگے ہوئے ہیں جی تو ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کوئی تیتر چیتر یہاں مل جائے بڑا خوبصورت باغ ہے اور یہ یہ جگہ جو ہے بیسکلی سیمی ڈیزر ٹائپ ہے بکھر کی ڈسٹرک ہے جہاں ہم آئے ہوئے ہیں بکھر ڈسٹرک میں تو یہاں زمین جتنی بھی ہے بڑی زیادہ ریتیری ٹائپ ہے ہم نے تیتر والا شکار کو جلدی ختم کر دی کیونکہ ہم نے آگے تھوڑا سا یہاں سے دور جانے جب خرگوش والی جگہ ہے تو ابھی ہم اسی کی پلاننگ کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے چاندی رات میں خرگوش نہیں آتا کچھ لوگ کہتے ہیں چاندی رات میں آتا ہے آج چاند جو ہے کافی ہے 13-14 کی ڈیٹ ہے لگتا رہا تو پوری رات کھلتے رہے ہیں لگتا رہا لگتا رہا لگتا رہا فاغ نائے تو ابھی پلاننگ یہ ہے ہماری کہ ہم نے برو صبح چار وقت تک شکار کھلنا ہے اگر لگ گیا تو رحم بھئی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ لگے گا انشاءاللہ لگے گا یہاں پہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے رات میں مائنس 3 ہو جاتا ہے تو اس لیے کہ گلوز اور کیپ کا ہم امتزام کر لیں گے تاکہ ٹھنڈ سے بچے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوں گے تو کافی ٹھنڈ کر لیں گے اور ایس اناو کیفائیتی وقت ہماری املیاں جو نا وہ شیور کریں اور خرگوش باگ جائے گے ہماری نیز شیور نہ آگرے باقی خیر ہے جی گائز تو ہم لگ فائنلی روانہ ہو چکے ہیں شکارگاہ کی طرف جا رہے ہیں یہاں سے تو امید ہے کہ ہمیں اس بار شکار لگے گا ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا یہاں سے وہاں پہنچنے میں تو پھر وہاں پہ پھر آپ کو آگے اپ ڈیٹ دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم ٹوٹل پیچھے چار لوگ ہیں اس میں تین گن والے ہیں ایک لائٹ والے ہیں اور باقی لائٹ والے آگے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے چلو 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 جائز بھائی مزا رہا ہے بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو بس اب ہم دکل رہے ہیں اور دوز رہے ہیں جائز تو فائنلی لگیا فرسٹ ریویٹ آف دے دی اور مزا ہے ہی در جنگل میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے گوپرو کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ورنہ بہت اچھی شاٹ آنی تھی تو چلیں گوڈ بوئیز گوڈ بوئیز بہت مزا ہے مزا رہے ہیں خاتا مار 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 خاتا مار خاتا مار بیٹھ کی ریلاکس جی بھائی آخریکھ کوٹس زخمی ہو گیا ہے نا مارو نا مارو نا مارو نا مارو لائٹ کیا گئے سنرائٹو لائٹ کیا گئے نا مارو یہ زخمی ہوا بھائے اس کو پکڑ لیا پکڑ یہ آئی آئی زبا کرو بس کو زبا کرو زبا کرو زبا کرو بہت مزا آیا ہے دوسرا ہم بس واقشی جا رہے تھے اور ہمیں سیکنڈ سر کوش مل گیا ہے تو بس کافی ہم نے جائے زخمی تھا بس کو بھی پکڑا ہے بڑی مشکلوں سے اور ہم نے زبا کیا ہے تو تاکہ اس کی تکلیف جل سے جل ختم ہو اور بہت ہی ہم نے جائے کیا ہے آج کا بڑی عرصے بعد ہمیں ملے اور یہاں خردوش بھی بہت ہے اور کافی ہماری تیم کو جو سپورٹس تھے ہمیں نے بہت اچھی محنت کیا ہے آپ آپ کو تیم میں در آئے گی کتنے بندوں کی تیم ہے ماشاءاللہ تیم اچھی ہے ماشاءاللہ تیم اچھی ہے یہ بھئی چلا بھائی یہ ایک اور آخری کرگوش جلی زبا کریں بس یہ فارغ ہو رہا ہے آخری کرگوش وہ بھی ہمیں مل گئے ہم باپسی جار سے چھوڑی 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 اوکے گائز تو ہم واپس آگئے ہیں فائنلی اپنی کیمپلی جگہ پہ اور یہ ہمارا آت کا شکار رہا ہے چار کرگوش جو کہ ایک دو تو ہمیں ایسے واپسی کے راستے میں مل گئے تھے اور یہ ہے پوری ٹیم جن کی بدولت ہمیں آج یہ سارا شکار کیا ہے ہتیم آگرہ ہتیم آگرہ ہتیم آگرہ